اسلام علیکم فرینڈز میں او راج عاطف ایکسپلور این لرن یوٹیوب چینل میں آپ کے ساتھ فرسٹ ایٹ ٹیٹوریلز جو ہیں وہ ان کا سنسلہ جاری ہے اور ہم نئے نئے ویڈیوز آپ تک مچاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ فرسٹ ایٹ کے بارے میں ڈیفرنٹ ٹیکنیک سکلز جو ہیں وہ آپ سیکھ سکیں آپ جان سکیں اور آپ کسی بھی شخص کو ضرورت پڑھنے پر فرسٹ ایٹ دے سکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے حوالے سے بتائیں گے اور وہ ہے پائزن پائزن بیسی کے لیے ہے کیا؟ پائزن is a substance that if taken into the body in a sufficient quantity can cause temporary or permanent damage this is called پائزن اب ہم دیکھیں گے کہ پائزن کی جو روٹ آف انٹری ہے وہ کیا ہے؟ اس میں انہیلیشن ہے انجیسشن ہے ابزارکشن ہے اور انجیکشن ہے تو these are basically 4 روٹ آف انٹری آف پائزن into a body اب one by one ہم یہ دیکھیں گے کہ ان چاروں ٹائپس میں جو روٹ آف انٹری ہیں اس میں کیسے جو زہر ہے وہ ہمارے جسم کے اندر تراہل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انجیسٹر پائزن انجیسٹر پائزن میں یہ ہے کہ ایٹنگ اور درنکنگ پائزنیس سبسٹنس ایٹنگ پائزن میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا پائزن جو سکن کے ذریعے ابزارب کیا جائے وہ بیسیکلی ہم جو روٹ آف انٹری ہوتا ہے اس پائزن کو انہیل پائزن کوئی بھی ایسی چیز جو آپ انہیل کر لیتے ہیں فر ایزامپل آپ سپریز ہیں ڈیفرنٹ کلیننگ فلوٹس ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹوپس ہیں اس کے علاوہ ایگزاست ہے کوئی دعاں وغیرہ ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ انہیل پائزن میں آ جاتے ہیں اور انجیسٹر پائزن میں کیا ہے انجیسٹر پائزن میں انسیکٹ بائٹس ہیں ڈیفرنٹ کی سنیک بائٹس ہیں سپائیڈرس ہیں سکارپیو ہے ڈیفرنٹ جو انسیکٹ بائٹس ہیں یا پھر کوئی ڈرکس ہیں کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو انجیکٹ کر دیں اور وہ ریاکشن کر دیں یا پھر اس سے جو ہے وہ پائزننگ ہو جائے تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ انجیسٹر پائزن میں آ جاتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ سائننٹ سمٹمز کیا ہیں پائزن کے سائننٹ سمٹمز بیسیکلی ڈیپینٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کا پائزن جو ہے وہ باڈی کے اندر داخل ہوئے تو جو کامن سائننٹ سمٹمز ہیں وہ کچھ ہوں ہیں لائک ہیڈیک ہے سر میں درد ہے اور لائک نوزیہ ہے جس میں وومٹنگ ہے سکنس ہے اس کے علاوہ ہارٹ برننگ جو ہوتی ہے وہ بھی اس میں سائننٹ سمٹمز میں آتی ہے یا آپ کا سٹومک جو ہے وہ افسٹ ہے تو وہ بھی اس کے سائننٹ سمٹمز میں ہیں ڈیفکلٹی بریدنگ سانس لینے میں دوشواری اگر آپ کو ہے سلیپینس ہے فٹس پڑھ رہے ہیں یا پھر انکانشیس ہے یا پھر برنس آن لیپس اند ماؤت سو دیز آر دا بیسیکلی سائننٹ سمٹمز آف پائزن تو بیگ افرسٹ ایڈر ویٹس اوور رسپونس بیلیٹی اوور رسپونس بیلیٹی اس تو پریونٹ فردر انجیری تو پائزن کیس میں بھی بلکل ایسے ہے کہ ہم نے فردر انجیری کو جو ہے وہ ہم نے پریونٹ کرنا ہے اور ہم نے جو بکٹم ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ہسپٹل منتقلیوں سے پہلے اس کی سپورٹ کرنے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سویلوڈ پائزن میں ہم فیسٹڈ کیا کر سکتے ہیں تو سویلوڈ پائزن میں جب ہم اس طرح کوئی بکٹم پائیں تو ہمیں سب سے پہلے اس سے معلومات لینے ہیں معلومات کیا لینے ہیں معلومات ہم نے یہ لینے ہیں کہ اس نے کیا کھایا یا کیا پیا سب سے پہلے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ کیا کھایا یا کیا پیا پھر اس سے ہم پوچھیں گے کہ کب کھایا کتنی دیر پہلے کھایا ہم نے اس کے مطالب کو اس سے پوچھنا ہے اور پھر ہم اس سے جو تیسری چیز جو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہوگی کہ کتنی مقدار میں اس نے انٹیک کیا کھا لیا یا پی لیا تو یہ وہ بنیادی معلومات ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر کسی نے بھی اس طرح کی کوئی ذریعی چیز کھا لیا یا پی لیا ہے تو ہمیں یہ معلومات اگر ٹھیک کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تھی اس کے بعد فوری طور پر یہ ہے کہ ہمیں امرجنسی ہلپ لائن پر کال کرنی ہے فوراً آپ اس کو کال کریں اگر آپ خود کال نہیں کر سکتے تو اگر وہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی شخص موجود ہے تو آپ اس کو کہیں کہ وہ فوراً جو ہے وہ ہلپ لائن پر کال کریں تاکہ جو وکٹم ہے اس کو ہم امیجیٹلی ٹرانسپورٹ کی کر سکیں تو تب تک جو ہے بیگا فرسٹیل what should we do تو ہمیں وکٹم کو انکریج نہیں کرنا کہ وہ وامٹنگ کریں ایک سر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز پر انکریج کرتے ہیں وکٹم کو اگر کسی نے زہر کھا لی ہو کہ جی آپ وامٹنگ کریں تو وہ جو زہر آپ نے کھا لی ہے وہ واپس سے باہر آ جائی تو اگر اس طرح ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اگر جو وہ وامٹنگ کریں کوئی اس طرح کی کیمیکلز اس نے پی لی ہو کوئی اس طرح کی چیزیں اگر اس نے کھا پی لی ہو تو وہ جب باہر آئیں گے تو ایک دفعہ اندر جاتے ہو انہوں نے ڈیمیج کیا اور دیفنیٹلی باہر آتے ہوئے وہ دوبارہ سے اس کو نقصان پچھا سکتی ہیں تو ہم نے اس چیز کے لیے انکریج بلکل نہیں کرنا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹھنڈا پانی دینا ہے یا پھر اگر آپ کو بس دودھ ہے تو صرف پر صرف آپ اس کو دیں اگر وہ کانشیس ہے تیسرا آپ نے جو امپورٹن چیز ہے کہ اگر وہ کانشیس ہے تو تو آپ اس کو ریکاوری پوزیشن میں ڈالیں گے جو کہ ہم نے لیپس نمبر ٹو میں آپ لوگوں کو بتائی تھی جو اگر آپ نے اس کو فرسٹ ڈے دی ہے اور آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی ہے کیا کھایا ہے کتنا کھایا ہے کب کھایا ہے تو آپ اتمنان کر کے وہ ٹھیک ہے اس ڈکنگ گوڈ کوئی ضرور نہیں ہے بس ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو ٹرانسکورٹ کرنا ہے اور اس کو ہسپٹل لے کے جانا ہے اور وہاں پر اس کا چیک اپ کرانا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ انہیرڈ پائزن میں ہم نے کیا کرنا ہے تو انہیرڈ پائزن میں ہم لوگوں نے ریمووڈ تا کیسولیٹی فرم ڈینجر انٹو فریش ایر ہم نے سب سے پہلا کہ ہم یہ کرنا ہے ہم نے اگر کیسولیٹی یا بکٹم جو ہے وہ انکانشیس ہے تو ہم نے اس کو ریکاوری پوزیشن میں ڈالنا ہے اور ہم نے کارل پر ہلپ کرنی ہے تاکہ ہم اس کو میڈیکل اسسسٹنس کے لیے ٹرانسکورٹ کر سکیں اب ہم ابزارڈ پائزن کی فسٹر کو دیکھتے ہیں ابزارڈ پائزن میں ہم یہ کریں گے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ جہاں پہ لائکو کیمیکل یہ اس طرح کی چیز ابزارڈ ہو گئی ہے تو ہم اس کو پانی کے ساتھ دوئیں گے تو اس کو ہم پانی کے ساتھ دوئیں گے اور ہم کارل پر ہلپ کریں گے تاکہ وکٹم کو ٹرانسکورٹ کیا جا سکے ہسپیٹل تک انجیکٹڈ پائزن جو ہے اس کے بارے میں سنیک بائٹس ہیں انسیکٹس بائٹس ہیں اس کے بارے میں ہم الگ سے آپ کو بتائیں گے امیر ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے دیسی ٹوٹکوں سے باز رہیں گے تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کی امرجنسی ہو جاتی ہے کوئی پائزننگ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس صدت میں آپ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے یا پکٹم کو ہسپیٹل پہنچانے سے پہلے آپ یہ بہت ہی سادہ ٹیکنیک سے استعمال کرتے ہوگے آپ اس کی جان کو بجائیں گے اور اس کو ٹرانسکورٹ کریں گے ہسپیٹل پار میڈیکر ایسسٹنس تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ ویڈیو کو لائک کیلئے اس کو شیئر کیلئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیلئے تاکہ ہمارے مستقبل میں جو ٹیٹوریوز آنے وہ آپ تک پہنچ سکیں تینکیو باری مچ